بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوٹرینٹس آج کا لیکچر بہت انٹریسٹنگ ہے انٹریسٹنگ کی صحیح ہے کہ آج ہم یہ سکھیں گے کہ ایسٹی ایمل میں ایمیجز کو کیسے انزرٹ کریں اور بیک گراؤن کو کیسے چینج کریں تو آئیے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں ویب پیج میں ایمیجز کو انزرٹ کرنے کے لیے ہم ایمیج کا ٹیگ یوز کریں گے آئی ایم جی ایمیج کے ٹیگ کو یوز کریں گے اور اس کے اندر ہم سورس لکھیں گے سورس اس اکول ٹو انورٹیڈ کماز کے اندر یہاں پہ آپ اپنے یو آر ایل پیسٹ کریں گے جہاں پہ آپ کا ایمیج سیف ہے میڈن سیمپل ورڈز آپ جو ہے وہ ایمیج کا پاتھ دینا ہے آپ نے جہاں آپ نے ایمیج سیف کیا ہوا ہے اگر ایمیج کا باورڈر دینا ہے یا ویٹھ بتانی ہے یا اس کی ہائٹ بتانی ہے تو یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ بھی ہم ایمیج کے ٹیگ کے اندر یوز کریں گے اس کے علاوہ بیگراؤنڈ ریج کرنے کے لیے بوڈی کے ٹیگ کے اندر بیجی کلر کا ایٹریبیوٹس یوز کریں گے بوڈی کے اندر ٹھیک ہے تو یہ کوڈ کیا ہے یہ کلر کوڈز ہیں یہ آپ کو انٹرنیٹ سے بھی مل جاتے ہیں آپ سرچ کریں گے تو ہم یہ کلر کوڈ لکھیں گے اور جو ٹیکسٹ کا کلر ہے وہ ہم یہاں پہ دیں گے تو اس طرح سے ہمارا جو بیگراؤنڈ ہوئے وہ بھی چینج ہو جائے گا اور جو ٹیکسٹ کا کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا لیکس ہم سکیں گے کہ بیگراؤنڈ میں ایمیج کیسے انزرٹ کریں یہاں دیکھیں کمپلیٹ بیگراؤنڈ پہ ایمیج آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کہیں گے جب ہم نے کمپلیٹ بیگراؤنڈ کے اندر ایمیج دینا ہے تو ہم بوڈی کے ٹیگ میں دیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کمپلیٹ پیج ہے اس پہ آئے تو بوڈی کا ٹیگ ہی ہمیں یوز کرنا بوڈی کے ٹیگ کے اندر ہم نے ایٹریبیوٹ لکھنا ہے بیگراؤنڈ کا سٹوڈنٹس آئیے ان کو پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس یہاں پہ میں نے جو ہے وہ نوٹ پیٹ کو اوپن کر لیا ہے اور سیم لائک جیسے ہم پہلے ٹائپ کرتے ہیں سب سے پہلے ہٹی ایمل کی ہیڈنگ ہم ٹائٹل دیں گے آج جو ہم لرن کر رہے ہیں اسے ریٹیڈ ہی ٹائٹل دیں گے ٹائٹل میں ہم لکھیں گے ایمیجیز اینڈ بیگراؤنڈ یہاں میں بوڈی کا ٹیگ لکھ دیتی ہوں اور بوڈی کے ٹیگ میں ہم نے لرن کرنا ہے کہ ہم ایمیجیز کو کیسے انگزرٹ کرتے ہیں میں یہاں پہ ایمیج کا ٹیگ لکھتی ہوں آئی ایم جی جیسے ہم نے رکھ کیا تھا بھی src source is equal to اور یہ انورٹیڈ کماز اب یہاں پہ کوئی بھی ایمیج آپ کو سیب کرنا ہے تو آپ نے اس کا پاتھ دینا ہے جیسے میں نے ڈیسکٹوپ پہ ایک فولڈر میں ایک ایمیج کو سیب کیا ہوا ہے تو میں وہاں سے اس کو ایکسیس کرتی ہوں یہاں میں نے ڈیسکٹوپ پہ ایک فولڈر بنا رکھا ہے جس کا نام ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹا کے فولڈر کے اندر میں نے ایک ایمیج سیب کر رکھا ہے جس کا نام ٹری ہے تو میں اس پہ رائٹ کلک کروں گی اور اس کی پروپرٹیز میں جاؤ گی تو یہاں آپ دیکھیں لوکیشن ہمیشہ ہو ریا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس بات کو یہاں سے کوپی کر کے اور سیمپل سورس میں پیسٹ کر دینا ہے ہم یہاں پہ ایک اور بیکسلیش ڈالیں گے تو ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے ٹری ایکسٹینشن یوز کریں گے جو کہ ہے ڈوٹ جے پی جی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو سیب کر کے دیکھتے ہیں کنٹرول ایس اور ہم سیب کریں گے اس کو ڈیسک ٹاپ پہ ہی ایمیج ڈاٹ ڈی ایمیل کے نام یہ دیکھیں سٹوڈنٹس ایمیج جو ہے وہ انسرٹ ہو چکا ہے اب ہم نے چینج کرنا ہے بیک گراؤنڈ کلر اور فار گراؤنڈ کلر سٹوڈنٹس اب میں چاہتی ہوں کہ اس ایمیج کا بارڈر بھی ہو بارڈر کے ساتھ اس کی ہائٹ اور ویٹس کی بھی میں کوئی ویلیو دیتی ہوں تو میں یہاں پہ یہ میرے ویلیوز جو ہیں وہ رائٹ کر دی ہیں بارڈر is equal to ہمیں نے انورٹیڈ کماز میں لکھا ہے اس پیس کے بعد ویٹس لکھا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ ہائٹ لکھا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو کنٹرول ایس کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ پیج میں کیا چینجنگز آئی ہیں یہ ہمارا ایمیج تھا میں اس کو ریفرش کروں گی اب آپ دیکھیں یہاں پہ بارڈر بھی آ چکا ہے اور اب ایمیج کا سائز جو ہے وہ ایکوال ہو چکا ہے ٹو ہنڈرڈ بائی ٹو ہنڈرڈ کی ہم نے ہائٹ اور ویٹس رکھی ہے ہم اسی ایمیج کو ایزا بیگراؤنڈ کر کے دیکھتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ایزا بیگراؤنڈ آئے یہ ایمیج تو میں کیا کروں گی اس ایمیج سورس کو یہاں سے کوپی کر کے اور باڈی کے ٹیگ میں پیسٹ کر دوں گی ٹھیک ہے میں بیگراؤنڈ چینج کرنا چاہ رہی ہوں تو اس کے لیے بیگراؤنڈ اس ایکوال ٹو انورٹڈ کوماز کے اندر میں اس پاتھ کو انسرٹ کر دوں گی کنٹرول ایس کروں گی اور اب ہم دیکھتے ہیں ریزلٹ کیا آئے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایمیج کو ایزا بیگراؤنڈ اس نے سیب کر لیا تو یہ تھا کہ ایمیج کو ایزا بیگراؤنڈ کیسے یوز کیا جائے اب ہم میں اس کو یہاں سے ریموف کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور ہم اب یہاں پہ رائٹ کریں گے بیگراؤنڈ کلر تو بیگراؤنڈ کلر کے لیے جو ہمارا ٹیک تھا وہ تھا بی جی کلر اس ایکوال ٹو ایسکس ایسکس ایف اے بی جی کلر کا میں نے یہاں پہ کوڈ لکھا ہے ایسکس ایسکس ایف اے اور یہاں پہ جو ٹیکسٹ کا کلر ہے جو کہ فور گراؤنڈ کلر آئے گا آپ جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں وہ انورٹڈ کماز میں رائٹ کریں گے اور اب اس کو کنٹرول ایس کر کے ہم رن کر کے دیکھتے ہیں اندر میں پیج کو ریفرش کر رہی ہوں آپ دیکھیں ہم نے کوئی ٹیکسٹ رائٹ نہیں کیا اس وجہ سے ٹیکسٹ ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن اس نے اس کے باورڈر کا کلر جو ہے وہ ریٹ کر دیا تو میں کوئی ٹیکس رائٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں میں کوئی ہیڈنگ رائٹ کر دیتی ہوں ہیڈنگ رائٹ کر دیکھتے ہیں اور اب ہیڈرگ کردے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیکسٹ کا کلر ہے وہ بھی چینج ہو چکے ہیں تو یہ تھا آج کا لیکچر نیکسٹ لیکچر تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی